اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بے اددے کل شاید مولانا ملک مقافات عمل سولوان بیان ہے باویس نمبر کیسٹ سے یہ بیان ریکارڈ کیا گیا آج کی زلہ وردہ میں میرے پیر بھائی حضرت زبی اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہیں آپ کے ہاتھ پر داخل سلسلہ پیر بھائی خلفہ حضرات اور دیگر برادران طریقت ہر سال سالانہ فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں یہاں سے چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے دیگر داخل سلسلہ حضرات بھی قریب و دور سے شرکت فرماتے ہیں ہر سال اچھا پروگرام رہتا ہے اب کی بار اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا جوش و خروش ہمیسے سے زیادہ نظر آیا کھانے کے انتظام بھی بہترین رہے چھوٹی سی بستی میں ناکپور، امروطی اور ان شہروں کے اطراف و کناف میں جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں وہاں کے پیر بھائی بھی اچھی خاصی تعداد میں شرک رہے مستورات بھی شرک رہیں تعلیمی نشستوں میں لوگوں کے ذوق و شوق کا یہ حال رہا کہ رات کے ڈھائی بجے تک لوگ جمع رہے پھر فجر کی نماز کے بعد نو سو و نو بجے تک تعلیمات کا سلسلہ چلتا رہا ان تعلیمات میں یہ حدیث شریف بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ حضور نبی اکرم احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا آپ کتابوں میں یہ حدیث شریف دیکھ سکتے ہیں اب سورہ اتحال ایسی ہے کہ اگر خاموشی اختیار کی جائے تو پیر بھائیوں میں تردد بے چینی اور وسوسے پیدا ہونا لازمی ہے حدیث شریف چودہ سو برس سے لکھی ہوئی ہے اور قیامت تک حدیث کی کتابوں میں شامل رہے گی ہم اگر ایک سو پچاس برس پہلے کی کتابیں دیکھیں اور وہ زمانے کی مجلسوں کی حالات پڑھیں تو انشاءاللہ تمام وسوسے دور ہو جائیں گے برخلاف اس کے کہ موجودہ تشریحات پر ہم انحصار کریں گے تو سوائے اس کے کہ ہمارا ذہن مزید الہشتہ جائے کچھ حاصل نہیں ہوگا دیکھو بات دراصل ایسی ہے کہ ہم جو زیارت کرتے ہیں اس کے دو رخ ہیں پہلی بات یہ کہ ہمارے اندر جو عقیدت اور محبت ہے اس سے ایک ذہنی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ قیفیت انتہا پر پہنچ کر ایک حقیقت بن جاتی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا دوسرا ہے ہی نہیں چنانچہ اسی حقیقت کو سجدہ ہوگا یہ حقیقت یہاں کہیں جہیں کئیسی وہاں ہی سجدہ ہوگا مضبون مشکل ہے لیکن کانوں میں رہنے دیں کچھ کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گا یہ انتہا درجی کی بات ہے اس کی ابتداء ایا کن عبدو و ایا کن استعین ہے وما خلقت الجن والانسل الا لیعبدون اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی تقلیق عبادت کے سوا اور کسی کام کے لئے ہوئی نہیں یعنی مجھے جو پیدا کیا گیا ہے کھانے پینے کے لئے نہیں ملازمت نوکری چاکری تجارت زراعت کے لئے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پھر یہ بھی ہے کہ یہ بات کسی فرد گروہ اور قوم کے لئے بھی مخصوص نہیں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے تقلیق عبادت کے لئے تقلیق عبادت کے لئے کی اور مخلوق غیر عبادت کوئی کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں گویا اسی کی عبادت میں مصروف ہوں یہ بات اتنی سخت ہے کہ ذہن ہل جاتے ہیں لیکن ہے یہ ایک اخیقت میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی عبادت میں میں مصروف ہوں ایک اور پہلو یہ ہے کہ میں جس سے بھی خوف کرتا ہوں گویا اس کی عبادت میں مصروف ہوں کوئی عمل عبادت سے قالی نہیں یا تو خالق کی عبادت ہے یا مخلوق کی عبادت گزاری سب ہی کر رہے ہیں لیکن کس کی اگر میں اپنی محبت امید اور ڈر کا تعلق اللہ کی بجائے مخلوق سے خائم کروں تو عبادت تو بہرحال ہو رہی ہے لیکن مخلوق کی ہو رہی ہے اور خالق تعالیٰ شانہو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے اپنے جیسی مخلوق کی عبادت یعنی مخلوق سے محبت مخلوق سے امید اور مخلوق سے خوف کر کے خالق کی عبادت کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں جب ہم کعبے کا تواف کرتے ہیں تو ہم صرف تواف کرتے ہیں یہ تصور کر کے کہ تواف نہیں کرتے ہیں چار دیواری کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے حجرِ اسود کو بوسا دیتے وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے اس لیے بوسا دینا ہے خالص توہید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ ہو اللہ کے سوا کسی سے خوف اور امید بھی نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ عدب بھی ہے والدین سے محبت اللہ کی طرف سے ہم پر حکماً فرض جب عدب کرتے ہیں تو اس میں عبادت کا تصور شامل نہیں رہتا پیر کے سامنے آنے کے بعد جو روحانی کیفیت تاری ہوتی ہے تو کیوں وسوہ سے پیدا ہونے چاہیے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے ذہن میں یہ کیوں اور وہ کیوں بھی نہیں رہنا چاہیے اگر ہم کمال درجے سے پیر کو چاہتے ہیں اور خدا کی چاہت اور پیر کی چاہت کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اصل توہید یہ ہے کہ اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے تو رسول سے محبت ہے رسول سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے بھی محبت ہے اور محبت میں تفریق نہیں ہوتی کہ یہ محبت الگ وہ محبت الگ قرآن مجید کی آیت ہے رب برحمہما کھما رب بیانی شغیرا یعنی اے اللہ ان پر رحم پرما ان پر رحمتیں نازل فرما ان کو اپنی رحمت میں لے لے کیونکہ یہ میرے چھوٹے ربو جیسے ہیں یہاں ہم کولجن نہیں ہوتی لیکن اس حدیث شریف سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میری مزار کو سجدہ گاہ مت بناو یعنی اسے دوسرا کعبانہ بنا لینا ہم چاہے اپنے پیر کو دیکھ رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں یا خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر غیریت نہیں رہنی چاہیے جب میں جھکا یعنی جب میں نے اپنی گردن جھکائی تو یہ عمل غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں ہیں میں نے پیر میں اللہ کو دیکھا ہم جب پیر کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا مشاہدہ نہیں کیا اور اس واسطے جھکا جاتا ہے اس سے کچھ بحث نہیں کہ اس عمل کا نام تعظیمی سجدہ ہے یا عبادت کا سجدہ ہے یا تعظیم ہے یا محبت کا عمل ہے آخری مقام یہ ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے سوائے اللہ کے کچھ نہیں دو عالم میں نہیں موجود و مشعود بجز ذات و صفات افعال و اصال ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے لیکن ایک سو پچاس پہلے ایک فضا تیار کی کہیے اور کفر شرک اور بیدت کی نئی تعبیریں کی گئیں ورنہ ایک سو پچاس سال پہلے جو آج شرک ہے شرک تھا ہی نہیں جو آج کفر ہے کفر تھا ہی نہیں اور جو آج بیدت ہے بیدت تھی ہی نہیں جب سے یہ بیدت ہی پیدا ہوئے جب سے یہ شرک بولنے والے پیدا ہوئے جب سے یہ کفر اور شرک کے راگ اللہ اپنے والے پیدا ہوئے تب سے نئی تعبیریں سامنے آنے لگیں کتابیں دیکھ لیئے ایک سو پچاس برس پہلے یہ تعبیریں نہیں ملتی تھی آج اولیاء اللہ سے محبت کرنے اولیاء اللہ سے قریب رہنے اولیاء اللہ کی باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کو کفر شرک اور بیدت سمجھا جا رہا ہے ان نئی تعبیرات کو پیش کرنے میں قرآن اور حدیث کو جاننے والی بڑی بڑی شخصیات اور سید گھرانے کے افراد بھی شامل ہیں ان نئی تشریحات کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ پیری مریدی کی تعلیمات ہیں اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے موجودہ زمانے میں جسے کفر کہا جا رہا ہے یہ کفر ہے ہی نہیں اصل کفر حق سے انکار ہے یعنی مجھ میں جتنی برائیاں ہیں انہیں چھپانے کے لیے میں حق بات کو چھپا رہا ہوں حق کو چھپا رہا ہوں یہ کفر ہے میرے اندر جو خواہش نفس ہے اس پر جب میں عمل کرتا ہوں اسے یوٹیلائز کرتا ہوں تو یہ کفر شرک اور بیدت کے مظاہر سامنے آتے ہیں اور ان کا اصل میری خواہش نفس قرار پاتی ہے اولیاء اللہ تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے اندر اپنے باطن میں جو غیر اللہ بیٹھا ہوا ہے اسے نکالنا ہے میرے اندر غیر ہے اللہ کا غیر اور یہ میرا نفس امارہ ہے توحید تو طبیعہ حاصل ہوگی جب میں اس غیر سے نچات پاؤں گا نفس امارہ کے شرور سے نکلوں گا اور نفس مطمئنہ کی طرف جاؤں گا اس کے بغیر توحید کا مجھ میں سمانا بلکل ناممکن ہے فہم عمل میں حضور پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس موجودہ کفر شرک اور بیدت پر بار بار روشنی ڈالی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین بھی اس مسئلے پر غور و خوص کرتے رہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ علماء کے طبقے میں بھی آپ کا مقام تھا اور صوفیاء اکرام اولیاء اللہ اور جتنے اہل سلاسل ہیں ان سب کے نزدیک بھی آپ مانی جانے والی شخصیت ہیں لیکن آپ کے دور میں بھی کفر شرک اور بیدت کی یہ تعبیریں نہیں تھی جو آج ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلم نوجوان بچے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ان کے حلیے بھی بتا دئیے گئے یہ حدیث شریف کا مضمون ہے اور حدیث شریف کی کتاب میں آسانی سے مل جاتا ہے موجودہ دور میں ہمیں ان سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا جو دور ہے یا آپ کے آس پاس کا جو دور ہے وہاں یہ ڈھرائیا جاتا تھا کہ اگر تو صرف علم ظاہر پر جمع رہا اور علم باطن حاصل نہ کر سکا تو تیری زندگی نامرادی ہی میں گزرنے والی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء اکرام کے نزدیک اہم ترین بات یہ رہی ہے کہ آدمی شرک سے نکلے کون سا شرک مورتی پوجہ والا شرک نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے کچھ ہے اور اس کے آگے کوئی جھک رہا ہے اگر سامنے کوئی بت ہے کوئی تصویر ہے کوئی علامت ہے اور اس کے آگے کوئی جھک رہا ہے تو یہ شرک ہے حدیث شریف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرما دی کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ شرک میں پڑ جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے مگر یہ خوف ہے کہ تم آپس میں لڑ لڑ کر ختم نہ ہو جاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے سے قبل لوگ شرک میں مبتلا تھے مشرک تھے جب سب نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو بد پرستی کے اس شرک سے چھوٹ گئے اس شرک سے نتجات پا گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم دوبارہ شرک میں پڑ جاؤ گے مگر یہ خوف ہے کہ کہیں تم آپس میں لڑ لڑ کے ختم نہ ہو جاؤ حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ آدمی خواہش نفس کی پیروی سے باز رہے کیونکہ جو کوئی اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو گویا وہ اپنی خواہشات ہی کی پرستش میں لگا ہوا ہے اس سے نجات پانا ہے اور اپنے آپ کو حق کی عبادت اور بندگی میں لگانا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جو اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگا ہوا ہے وہ بھی ایک معنی میں عبادت میں مصروف ہے اور اپنے اندر کی خواہشات کو اپنا معمود بنائے ہوئے ہیں اصل عبادت اصل بندگی حق کی بندگی ہے اللہ ہمیں صحیح فہم اور حق کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنازہ بن نار اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے محفوظ فرما دے وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہ ونور عرشہ محمد وعالی آلہ واصحابہ وازواجہ وزریاتہ وہل بیتہ وحباب اجمعین برحمتی کا یا ارحمہ رحمی لائلہ حلاللہ اللہ علی خیال موسیقی